سب سے پہلے ہم بات کریں گے افغانستان کی افغانستان کے جو ڈیفنس منسٹر کا کہنا ہے ملہ یاکوب نام ہے انہوں نے کہا کہ جی جو بھی ریسنلی ڈرون اٹیک ہوا تھا اور اس میں پاکستان کی انوارمنٹ کا طرف اشارہ کیا گیا ہے کیا کہیں گے آپ کو افغانستان کی حکومت کا یہ کہنا ہے پاکستان کو اور ایک لحاظ سے ویلڈ تھریٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کونسیکونسز بھی ہو سکتے ہیں اگر پاکستان نے اپنی ائر اسپیس امریکہ کو استعمال کرنے دی پاکستان نے پندرہ اگرس پچھلے سال دوزار ایکیس کو شادیانے بجائے اور کہا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آگئی ہے اور بڑی بات ہے اور اب ہم جو ہے وہ افغانستان سے رو نکل گئی ہے اور افغانستان سے اب این ڈی ایس کا خاتمہ یاد رکھے کہ افغان طالبان وہی کریں گے جس طرح پچھلی افغان حکومتے پر کی اگر یہ ان کے ذہن میں شک ہے کہ پاکستان امریکہ کو اجازت دے رہا ہے ڈرون یہاں سے فلائی کرنے کی تو وہ تو ٹی 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 کو روگنا ہے یا اس کو اڈسا تو دوستو آپ نے یہ کلپ دیکھا یہاں پر سمجھ سکتے آپ آج افغان طالبان کی طرف سے اوفیشیل طور پر پاکستان کو ایک سائلنٹ دھمکی آئی ہے جو کی کافی زیادہ بھیانک ہو سکتی ہے انڈائریکٹلی انہوں نے الکایدہ کو بول دیا ہے کہ بھی آپ کا جو اصلی دوسمن ہے وہ پاکستان ہے انہوں نے پاکستان نے کیا کیا ہے پاکستان امریکہ سے پیسے لے کر آپ کی کی ہے جاسوسی اور جاسوسی کرنے کے بعد جو ڈرون ہے ڈرون سٹرائک کے لیے پاکستان نے اپنی ائر اسپیس دی ہے افغانستان کے ساتھ بھی چیٹنگ کی ہے تو یہ انڈائریکٹلی بول دیا ہے میجر کو راو آرے آنگے ایکسکلین کریں گے بھارت میں میرے حساب سے سب سے اچھا بھی اگر اکسکلین کر سکتے ہیں تو وہ ہی کر سکتے ہیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کو لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو آرزو جی میں بھی بڑا سپرائز دوں اتنی بڑی خبر ہے لیکن پاکستان میں اتنی ڈسکس نہیں ہو رہی میڈیام ہے کیونکہ پاکستانیوں کو تو عمران خان نے یہ بول دی عمران خان نے وہ بول دیا بس اسی میں انٹریسٹڈ ہیں پر یہ بہت بڑا الزام ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کئی نہ کئی اس کے اوپر پاکستانی سرکار کو اپنے خود کے لوگوں کو بتانا پڑے گا کیونکہ دیکھئے نا اس کے اثرات ہیں بات یہ نہیں ہے کہ یہ بات سچ ہے کی جھوٹ ہے بات یہ بات نہیں ہے کہ تالیبان جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کی غلط ہے وہ میٹر ہے ہی نہیں میٹر کچھ اور ہے میٹر یہ ہے کہ اگر تالیبان کو یہ لگتا ہے کہ یہ سچ ہے تو پھر تالیبان اس لگنے کی اوپر ایکشن لے لے گا اور وہ ایکشن کون لے گا پاکستان کی اوپر وہ ایکشن لے گا تحریکی تالیبان پاکستان اب سمجھ رہے ہیں ایک ہوتا ہے کہ wrong اور ایک ہوتا ہے perceived wrong even if it is perceived wrong میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تالیبان غلط سوچ رہا ہے یہ drone کرگستان سے آیا ہے میں بول رہا ہوں ایک پرس کیجئے کہ پاکستان سے نہیں ہے کرگستان سے لیکن اگر تالیبان سوچتا ہے کہ پاکستان سے آیا ہے تو سوچ کی بنا پر وہ ایکشن لے گا اور اس سوچ کی بنا پر پاکستان کے اندر پھر ایکشن اپنا شروع کر دے گا اور یہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو انگیج کرنا چاہیے دوسری ایک اور بات ہے نا جو تالیبان کہہ رہا ہے it is not in the realm of fantasy مطلب یہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی الیف لیلا کی سٹوری اس نے سنا دیئے ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے کہ پاکستانی پبلک کو یہ بولا گیا تھا کہ بھائی دیکھو کوئی ڈرون ڈرون نہیں ہے بات میں پتا لگا کہ ٹرائیبل ایریہ سے پشلے دو تین سال سے ڈرون اڑ رہے ہیں ایک ایک ابانڈنڈ ڈیر فیلڈ سے ڈرون اڑ رہے تھے پاکستان سے تو پاکستان میں پہلے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ والا پاکستان سے آیا ہے یا پاکستان کا ائر سپیس کرا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے اس کے بارے میں نالج نہیں ہے لیکن اگر ایسا ہوا کہ پاکستان سے آیا ہے پاکستان سے اڑا ہے اور پاکستان میں لینڈ کر آیا ہے یا پھر اس کو آرزو جی کسی طریقے سے پاکستان کا ائر سپیس کرا ہے تو میں سرپرائز نہیں ہوں گا کیونکہ ایک دو بار پہلے ہو چکا ہے جب پاکستان نے صاف منا کر رہا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب یہ سب جھوٹ ہے یہ پروپاگنڈا ہے یہ ہندووں کی اور یہودیوں کی ساجش ہے اور لال کے لئے پہ پرچم ورچم جو بھی ہے پورا ڈائلوگ گولت ہے اینڈ میں وہیں سے نکلا تو آئی ویل ناٹ بی سرپرائز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ تھا وہاں سے لیکن آئی ویل ناٹ بی سرپرائز اگر ملے گا وہاں سے بلکل ٹھیک لیکن میجھے سب ایک چیز اور ہے کہ ہمیشہ سے تو یہی دیکھتے آئے ہیں کہ افغانستان کی پاکستان نے اپنے طور پر ایک طرح سے کہا جاتا ہے بڑی مدد کی زیولک کے زمانے میں بھی بہت ریفیوجیز رکھے گئے اور سارا کچھ بڑی اچھی ایک دوستی سی چل رہی تھی اب کچھ دیر سے کچھ ٹائم سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے ٹرمز خراب سے خرابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں تو اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ جس میں تارڈ ساب بھی شامل ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھارک کے ساتھ افغانستان کے ٹرمز بہتر ہو رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ بگڑتے جا رہے ہیں دیکھیں جیسے پاکستانیز اس چیز کو بڑی مطلب ان کے دل کے قریب ہے ہماری خودمقتاری اکثر بولتے ہیں ٹیلیویزن شوز پہ پاکستان کی خودمقتاری ایک سوبرینٹی ہے ملک کی تو کیا پاکستانیوں کو یہ نہیں لگتا کہ افغان بھی ایسا ہی سوچتے ہوں گے آپ کو جب اپنا فورن مینسٹر اس وقت کا شاہ محمود قریشی کو بھیجنا چاہیے تھا ہے نا آپ نے فیض امید کو بھیج دیا آپ کا بھیجنا چاہیے تھا آپ کو بھیجنا چاہیے تھا فورن مینسٹر آپ نے بھیجا آئیس آئی کا چیف دیکھیں ایسا ہوتا ہے جب بھی فوجی آتا ہے یا تو شروع سے امن کا پیغام لے کے آئے کہ میں فوجی ہوں میں امن کا پیغام لے کر رہا ہوں what message did you send the Taliban when you send the ISI chief آپ نے آپ نے ان کو سندیس کیا بھیجا آپ نے ان کو پیغام کیا بھیجا کہ ہم آپ کے ملک میں ابھی ابھی آپ نے take over کر رہا ہے اور ہم نے آپ کے ملک میں ISI کا چیف بھیجا ہے یعنی کہ آپ دنیا کو یہ تاثر دے رہے ہیں آپ دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری ISI ہماری ایجنسیز ہماری فوج افغان تالیبان کو control کرتی ہیں وہ تو ایسے دیکھیں گے اس میں سچ کیا ہے that is irrespective سچ کو چھوڑیے دو منٹ کے لیے افغانوں کو کیا لگے گا ان کو تو یہ ہی لگنا ہے کہ پاکستان یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہم ان کے فوجی بوٹ کی نیچے ہیں وہ کیسے accept کر لیں گے they will never accept انہوں نے Russians کو accept نہیں کر رہا انہوں نے Americans کو accept نہیں کر رہا یہ سوچنا ہے پاکستانیوں کو accept کر لیں گے انہوں نے تو کر رہا ہی نہیں کسی کو accept پہلی بات دوسری چیز آرزو جی یہ بات ہے کہ انہوں نے صرف انویسمنٹ نہیں کر رہا ہے افغانستان میں وہ انویسمنٹ کہنا ہی اس کو غلط ہے وہ انویسمنٹ تھا نہیں کبھی کیونکہ انویسمنٹ وہ ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کو ریٹرن ملتا ہے روہ ہی کہتا ہے ریٹرن انویسمنٹ ہم نے تو کوئی ریٹرن مانگا نہیں ہم نے تو یہ نہیں بولا کہ ہم جو حکومت ہے افغانستان ہے ہم نے پانچ سو ملین ڈالر کی سڑکیں منائی ہیں تو اب ہمیں اگلے سال چھے سو ملین ڈالر چھے ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں بولا ان سے یا ہمیں اتنا پیسہ چاہیے یا اگر تم نہیں دے پائی تو سڑک ہمارے نام کا ہم نے تو ایسا کچھ نہیں بولا ہم نے بولا ہم دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں ہم نے سڑک بنا دی آپ نے بولا نکل جاؤ ہم نے بولا ٹھیک ہے بھائی آپ نے بولا واپس آجاؤ ہم نے بولا میں انفلونس چاہتا ہے لیکن فیکٹ اوپ دو میٹھر ہے انڈیا نے کبھی انٹیفیر نہیں کرا افغان گورنمنٹ کونسی بنے گی ٹالیبان کو آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے ہماری بنائی ہوئی سڑک ہماری بنائی ہوئی سڑک میں ٹالیبان بھی چلتے ہیں نون ٹالیبان بھی چلتے ہیں ہماری بنائی ہوئے کاللیج میں سارے قسم کے بچے پڑتے ہیں ہم نے لیبریریز بنائی ہیں اسپطال میں ٹالیبان کا بھی علاج ہوتا ہے نون ٹالیبان کا بھی علاج ہوتا ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی یہ نہیں سوچا پاکستان نے سوچا ہم اپنی حکانی نیٹورک کی سرکار بنوادنے مہا پر اس کو ہومنر سے بنائی گئے ہم کنٹرول کر لیں گے کیسے کنٹرول کر لیں گے کس طریقے سے کنٹرول کر لیں گے وہ نہیں ہو پایا کنٹرول اور آگے چل کے بعد بھی یہ ہوئی ہے اور یہ جو شک ہے نا یہ ڈرون کا کہ ڈرون کہاں سے گیا تھا جو آپ پوچھنے دیں یہ ڈرون اسی لیے ہے کیونکہ پاکستان نے کھل کے بول دیا کہ جو جو جامیہ جو مدرسہ حکانیا جس سے حکانی نیٹورک کے جو سرنیم حکانی لگاتے ہیں وہ جو آیا ہے وہاں پہ تو وہاں جو عمران کان صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹرائے وہاں پہ آفگانستان میں خان صاحب کو کس نے بتا دیا بتا نہیں بڑھ جو حکانیا سے آئے ہیں وہ لوگ تو یہ بولا کہ ہم ان سے کنٹرول کر لیں گے یہ ہمارے یہ ہمارے بچے ہیں ہم ان کو کنٹرول کر لیں گے تو ویسے یہ اس سے دیکھیں 2 plus 2 is equal to 22 foreign relations 2 plus 2 is equal to 22 ہی باتتا ہے کس طریقے سے اب میں سمجھاتا ہوں پاکستان کو پیسے کی ضرورت ہے پاکستان کو آئیم ایف سے لون کی ضرورت ہے جو حکانی ہیں وہ پورے کے پورے پاکستان میں پلے بڑھے ہیں پاکستان میں پڑھائی کری ہے جو حکانی ہیں وہ سیراج الدین حکانی ہوم منسٹر اور منسٹر اور انٹیریر افغانستان کا ایمانال زہاری زہاری کی پوری جو پوری پرسنل سیکیورٹی ہے وہ حکانی کے انڈر ہے حکانی کی باغ دور پاکستانی آئیس آئی کے ہاتھ میں ایمریکنز کو کس نے بتایا کہ اس گھڑ کے اندر زہاری رہتا تھا کوئی تو ان کے یومینٹ ہوں گا کوئی تو ان کا اسیٹ ہوگا کوئی تو ان کا سیگنل انٹیلیجنس ہوگا کوئی تو الیکٹرونک انٹیلیجنس ہوگا کچھ تو ہوگا جس سے انہوں نے دیکھ کے بولا ہوگا کہ ہاں یہ بندہ ہاں اب جرا کیامرا زوم ان کرو ہاں یہ بندہ ہے یہ بڑھا یہ یہی ہے زہاری اب اس کو نپٹا دو یہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان نے کرا ہے لوگ مانتے ہیں پاکستان نے کرا ہے کیونکہ پاکستان کو پاکستان کو لون چیئے تھا IMF سے یہ گئی تھے اپنے باجوا صاحب فون کرا تھا باجوا صاحب نے کہ سب ہمیں لون دلوائیں آپ IMF سے بولیں کہ لون دے ہمیں وہ بیکنڈ میں ڈیل ہوئی کہ ٹھیک ہے اب آپ یہ بتائیں کہ سب زہاری کہاں ہیں لون تو مل جائے گا آپ کو یہ ہے کہاں کرا سب روپ نگر پریم گلی کھولی نمبر چارزو بیس میں رہتا ہے تھوکو اس کو یہاں سے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خدم آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہاں پر بتا رہے تھے میجر گورواریا کی افغانستان کے جو منسٹر نے حال میں ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پاکستان سیدھا سیدھا ائر اسپیس دے رہا ہے امریکہ کو یوز کرنے کے لیے جو کی بہت غلط ہے جو افغانستان کو بلکل پسند نہیں آ رہا اور ان ڈاریکلی پاکستان کو مطلب آپ پاکستان نے اس کے جواب میں بتایا کیا ہو لیا کہ یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے ایسا کچھ نہیں یہ سب جھوٹ ہے سیدھی بات لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ جیسے وہ القاعدہ کا جو ابھی ٹیرریسٹ مارا گیا تھا پچھلے مہینے اس کے مردے کے بعد ہوا کیا تھا سین افغانستان میں جو ٹیرریسٹ مارا گیا تھا پاکستان کو لون مل گئے تھا ایم اپ سے تو پاکستان نے definitely کچھ نہ کچھ ریکی کی اس کی information پتا کی obviously افغانستان پاکستان دونوں لگے ہیں border ہے نہیں پتا کر لیا ہو گیا ان کے جاسوس وہاں ہیں ISI نہیں تو تالیوان کے ساتھ مل کر افغانستان رشیہ کو بھگایا کر کے افغانستان میں بم ہو رہے ہیں گر رہے ہیں جو القاعدہ پر یہ کیسے گر رہے ہیں ساپ سمجھ میں آ جاتا ہے تو دوستو یہ پاکستان CDC بات ہے ان کے جو army officer ہیں یا ان کے جو corrupt authority ہیں یہ پاکستان کا بہت زیادہ نقصان کر رہے ہیں القاعدہ ہو یا تحریک تالیوان پاکستان ہو جو کی بہت زیادہ dangerous ہے پاکستان کے لیے یہ اب indirectly کس کو attack کریں گے یہ بچارے کیا باہر settle ہونے کا ہے ان کو کچھ نہیں ہونے والا ہے تو یہ مطلب ہوا تھا ابھی آپ بتا دیں کہ جو last time جو attack کیا تھا تحریک تالیوان پاکستان نے college میں یا school کے بچوں میں army public school کے بچوں میں college وغیرہ میں بھی attack کرتے رہتے ہیں آپ کو پتا ابھی حال فلال میں ایک college کی lady تھی اس نے خود کو فار دیا اور وہ بلوچستان liberation army سے belong کرتی تھی تو پاکستان یہ جو ہے نا اپنے دستمن خود بڑھا رہے اور ایسے دستمن countless بڑھتے رہیں گے کیونکہ اس کے پیچھے پاکستان دھوکہ دینا پاکستان کا سبحاؤ ہے تالیبان کے ساتھ مل کر امریکہ کو دھوکہ دی اب امریکہ کے ساتھ مل کر پھر تالیبان کے ساتھ دول گیم تو یہ دھوکے والے سبحاؤ کی بجائے سے یہ سب